ملانا وسیم ریزوی کے بیان میں آپ کس طرح سے بیان کرتے ہیں؟ وسیم ریزوی کا بیان جو ہے یہ شیعہ سنی ڈیوائٹ بیان کرنے کی سازش کی گئی ہے جو ریسیس کی لوہی ہے کہ مسلمانوں کو توڑا جائے وسیم ریزوی کے نام پر جو لفظ شیعہ میڈیا لکھتا ہے یہ اس کا بالکل غلط عمل ہے اور یہ اسے شیعہ لکھنا ہی نہیں چاہیے کہ وہ شیعہ ہے چونکہ ہمارے علماء نے اور اس کی حرکتوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ کہیں سے بھی مسلمان نہیں ہیں اس لیے کہ تحریف قرآن میں کوئی بھی ایک ارادہ بھی کفر کی منزل پر پہنچتا ہے لہذا وسیم ریزوی کی ہم تمام علماء پورے علماء شیعہ پورے ہندوستان ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ بکا ہوا ہے اور وہ ضمیر فروش ہے جیسا کہ ابھی ہمارے مولانا فیر صاحب نے بھی قبلہ کہا کہ وہ یزیدی صفت مزاج رکھتے ہیں یزیدی صفت خیال لگتے ہیں اور یزیدی صفت مزاج رکھنے والا کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہم آج اس خانہ خدا سے اور دعا زہرہ بنارس کی مسجد کا نو تعمیر افضتاہی منزل ہے جس کو علماء میں تشریف فرما ہے ہم سب ایک جو ایک اتحاد کے ساتھ یہ آباد بلنگ کر رہے ہیں سرطبین بنارس سے کہ وہ کسی حالت میں بھی مسلمان نہیں ہے اس لیے کہ تحریف قرآن کا مطالبہ سپریم کورٹ میں کیا ہے کہ آیتوں کو بدلہ جائے جبکہ سپریم کورٹ میں اس کا کوئی سمیدان نہیں ہے کہ کسی کی کتابوں میں ترمیم کی جائے یا بدلاؤ کی جائے وہ یقیناً اس کی اپیر خارج ہو جائے گی ہمیں یقین ہے اور میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں ایک جڑتہ اور ایک محبت اور قوت کے ساتھ ہندوستان میں رہ کے ایسے یزیدیوں کا ڈٹ کے مقابلہ کریں اس کے بعد براہ رزید قرآن آفیر صاحب اپنے ازارت ہے وزیم رزوی جہاں تک یہ لوگوں کا تعلق ہے کہ آج کے زمانے میں ہر ایک بکتہ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور نہ اہمیت دینی چاہیے ہاں اس کے اوپر احتجاج ضروری ہے چونکہ اس طرح کی آوازیں بلد ہوتی رہیں گے اور اگر خاموشی اختیار کی گئی تو یہ ابھی چھوٹی تھی بات کہہ رہے ہیں اور بڑی بات آپ سوچنے بات جاتے ہیں حیرت اس بات کی ہے کہ علماء خاموش جو ہیں اور یہ وہ مرحلہ ہے جس پر کم سے کم تمام لوگوں کو تمام عوام کو اور علماء کو ایک ساتھ آ کر کہ اس کے مخالبت کرنی چاہیے اور اس کا تربیدی بیان جو ہے وہ چاری ہونا چاہیے بہرحال یہ وسیل رزوی جیسے لوگوں کا وجود ہمیں بتاتا ہے کہ وہ اس زمانے میں جنہوں نے رسول کے ساتھ تھے اور رسول کا کلمہ پڑھتے تھے اور پھر رسول کی آل کے مخالف کیسے ہو گئے اور کس طریقے سے دشمن اہل بیعت ہو گئے یہ ان کو دیکھ کر کے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کیسے انسان بدلتا رہتا ہے بہرحال ہم یہی بات کہیں گے اور اس حوالے سے کہ ہم تمام لوگوں کے اس حالے سے تمام علماء کو مل کر کے اس کی تردید کریں سنبا 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 جائجم چاہاک یہ ہے جائجم